السلام علیکم کیا حال ہے سب دوست کا کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور سنے سب ٹھیک ہے میں آج کل ڈاو میں آئے ہوں تو یہاں بہت کلاسکل قسم کے بہت دے رہا ہے بہت بھی مزا اور انجوائے کر رہے ہوں تو میں نے سوچھا یار کوئی ویڈیو غیرہ بنا لے اسی ٹاپک کے تو آج کل جو مطلب ہے جو بہت سکیوری جاری تھا مجھے کہ یار آپ نے ایک ویڈیو بنائیں آن لائن آر بیٹر آج کے بارے میں کہ what is آن لائن آر بیٹر آج یہ کیا ہوتا ہے یہ کیسا وہ کرتا ہے اور اس میں کیا ایڈوانٹیز ہیں اور کیا ڈیس آڈوانٹیز ہیں اس بزنس موڈل میں اچھا میں آپ کو سب سے پیدا جانا ایک چیز کلیر کر دوں آن لائن آر بیٹر آج اور ڈراؤپ شیپنگ یہ دونوں سیم چیز ہیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس کہاں پہ ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم پروڈکٹ جو ریٹیلر سے ہم بائی کرتے ہیں وہ ہم اس کو 3PL سروس یا میں رہا ہوس یا پھر امیزون کے ایف بی ای پروڈکرام کے تھوڑا کنزیومر تک فلسل کرواتے ہیں جبکہ ڈراؤپ شیپنگ میں جو ہیں نا ہم تھوڑا ریٹیلر ڈراؤپ جو ہیں اپنے پروڈکٹ کو ہم کنزیومر یا بائی تک پہنچ جاتے ہیں اچھا اب سمجھتے ہیں ان میں فائدہ جو نقصان کیا ہوں ان لائن آر بیٹرات ہوں ان لائن آر بیٹرات کا فائدہ تو یہ ہے کہ رسک کم ہے کیسے رسک کم ہے رسک ایسے کم ہے کہ مطلب ہے آپ نے پروڈکٹ بائی کیا ریٹیلر سے اپنے پروڈکٹ میں پہنچا دی ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے پیکیزن چینج کرنی ہے لیبل چینج کرنی ہے پروڈکٹ کا سب سے مہن جو رسک کم ہے وہ یہی چیز ہے مطلب کسومر کو پیکیزن جاتی ہے یا لیبل جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ڈرگ جو ہیں ڈی ایس وائیلیشن لگتی ہے یا پر سکشن سے لگتے ہیں تو یہی مہن فائدہ آن لائن آر بیٹرات کا مقصان کیا ہے نقصان کیا کہ پروفٹ کرشو کم ہو جاتی ہے مطلب کہ مینیموم پروفٹ کرشو ایکسٹر کر سکتے ہیں ٹان ٹو 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 ٹین پرسنٹ ایتن ہی ہوتا ہے اور میکسیم ٹوینٹی رکھ جا سکتا ہے وہ پروڈکٹ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہنٹ کرتا ہے کہ آپ کا صورت ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایسے پتہ لگتا ہے جبکہ ڈراؤپ چپیو میں جو ہے نا ہم منیمم روائی جو نکالتے ہیں 20% نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں میں ڈیفرنس تھا تو اگر دیکھا جائے تو Online Arbitrage is safe model as compared to DS کیونکہ یہ اس میں ہم سالی رفت رکارڈ ہو جاتے ہیں اپنی پیکنزیم پر تو یہ جو ہے نا بریزہ پر تسلیج ہے اس میں آپ اپنے نام کی لوگوں بھی بنوا سکتے ہیں مطلب اپنے نام کی برینڈنگ کر سکتے ہیں اپنے نام کے لیبل سے آپ پیکنزیم بنوا سکتے ہیں یا سمپل وائٹ لیبل سے بھی آپ شپ کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں آتا اگر کسٹمر کو امازون کے علاوہ اور کسی کی پیکنزیم جاتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ نیگٹیو فیڈبیک چھوڑ دیتا آپ کے اکاؤنٹ کے جس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی اکٹویٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ Online Arbitrage جو ڈراب شکریم میں جو فرق ہے یہ کلیر ہو گیا ہوگا تو نلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی